ہای آپ کو اب ہم ذرا اپنی بڑی سی سکرین پر دکھاتے ہیں کہ کون کون سے ودھائک جو چون کر آئے ہیں وہ بھوپین پٹیل کی کیابنٹ میں شپت آج لے سکتے ہیں بھوپین پٹیل کے ساتھ سب سے پہلا جو نام آ رہا ہے وہ ہے رشکیش پٹیل کا یہ دیکھئی آپ رشکیش پٹیل ویس نگر سے ودھائک ہیں پچھلے سرکار میں سواس منتری پاٹیدار سمودائے سے آتے تھے سواس منتری کی ذمہ داری پچھلے سرکار میں سمال چکے ہیں اس بار بھی رشکیش پٹیل بھوپین پٹیل کے ساتھ شپت لیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے پاٹیدار سماج سے آتے ہیں پاٹیدار سمودائے آپ کو پتا ہے کہ گجرات کے اندر ایک نرنائک بھومی کا ادا کرتا ہے اور اس سمودائے کو پرتیندھتو دینے کی کوشش یہاں کی گئی ہے رشکیش پٹیل کے طور پر ویس نگر سے ویدھائک ہیں پچھلی سرکار میں سواس منتری کی ذمہ داری سمال چکے ہیں اگلا نام کنو بھائی ریسائی کا ہے دیکھئے پاردی سے ویدھائک ہیں اور پچھلی سرکار میں ویت منترالے کی ذمہ داری سمال رہے تھے اور دکشن گجرات سے آتے ہیں اگلا نام راگھو جی پٹیل کا ہے جام نگر گرامیڑ سے ویدھائک ہیں پچھلی سرکار میں بھی یہ تھے اور کرشی منطری کی ذمہ داری سمحال لے تھے اور راگف جی بھی پارٹی دار سمودائے سے ہی آتے ہیں اگلا نام کور جی باوالیا کا ہے جس دن سے ویدھائک ہیں اور کولی سماج کے بڑے نیتا مانے جاتے ہیں چونہ لگانے والی کمپنی کے IPO میں نیویش کر کے پیسے کے نقصان سے آپ ڈر رہے ہیں بیسٹ IPO نیویش کرنا چاہتے ہیں فریڈم ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں IPO نیویش میں ایکسپرٹ بنیں کور جی باوالیا ویجے روپانی کی سرکار میں کیابنٹ منطری کے طور پر کام کر چکے ہیں ایک بار پھر آج یہ آپ کو شپت لیتے نظر آئیں گے بلون سنگھ راشفوت صد پور سے ویدھائک ہیں دو ہزار سترہ میں کانگریس سے بی جی پی میں آئے تھے اور اس کے بعد سے ان کا قد بی جی پی سرکار میں بھی اچھا خاصہ رہا ہے اور آج بلون سنگھ بھی آپ کو شپت لیتے ہوئے بھوپین پٹیل کے ساتھ دکھائی دیں گے چونہ لگانے والی کمپنی کے آئی پیو میں نیویش کر کے پیسے کے نقصان سے آپ ڈر رہے ہیں بیسٹ آئی پیو نیویش کرنا چاہتے ہیں فریڈم ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں آئی پیو نیویش میں ایکسپرٹ بنیں آپ کے سی ایم کنڈیڈیٹ اسودن گڑھوی کو انہوں نے ہرائیا یہ بڑی بات ہے کھمبھالیا سے انہوں نے اسودن گڑھوی کو ہرائیا ہے جو آم آدمی پارٹی کے سی ایم کنڈیڈیٹ تھے مولو بھائی بیرا یہ بھی آج بھوپین پٹیل کے ساتھ آپ کو شپت لیتے دکھائی دیں گے ہرش سانگوی بہت چرچت چہرہ گجرات کے سورت کے مجورہ سے ودھائک ہیں اور پچھلی سرکار میں گری راج منتری کی ذمہ داری سمحال رہے تھے بھوپین منتری منڈل کا ایک یوہ چہرہ تھے اور پچھلے وقت میں جس طریقے سے موربی میں جو کچھ ہوا اس وقت بھی کافی سرخیوں میں رہے اس وقت کیمرے کے سامنے کافی نظر آئے اور سب کچھ مینج کرتے ہوئے اس وقت دکھائی دے رہے تھے سورت کے مجورہ سے ودھائک ہیں ہرش سانگوی اگلا نام بھانو بین بابریہ کا ایک مہیلا چہرہ راجکورٹ گرامیڑ سے ودھائک ہیں لگاتار تیسری بار جیت کر پہنچی ہیں ودان سبہ اور آدی واسی سماج سے آتی ہیں آدی واسی سماج کو پرتیدت دینے کے لیے بھانو بین آج شپت لے سکتی ہیں تو یہ وہ خاص چہرہ ہیں جو آج آپ کو بھوپیندر پٹیل کے ساتھ ساتھ شپت لیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں